بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اقبال خان وزہر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ناظرین آج کی ہماری کلاس گیارویں جماعت کے لیے ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے درخت کاری یہ ایک نظم ہے اور اس نظم کو میں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد اس کا معنی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں ہر ایک شیر پڑھتا ہوں اور آپ میرے پڑھتے وقت دیان رکھیں اور خیال رکھیں کہ میرا تلفز کیا ہے اور اسی طرح آپ بھی ان اشعار کو پڑھیں اور ایک مشق کریں اپنی زبان درست کرنے کی فارسی درست کرنے کی اور یہ نظم جو ہے یہ لکھی ہے عباس یمینی شریف نے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ شخصیت کون ہے اور کب پیدا ہوئے تھے اور ان کے کارنامے کیا ہیں تو آپ جو پچھلی وی لاؤگس ہے کلاس گیارویں کی تو آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جاکے ان کو سرج کر کے ان میں سے اس حضرت کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں سب سے اول آپ کی سکرین پہ یہ نظم ظاہر ہوتی ہے وہاں سے آپ اس نظم کو ملائزہ فرمائیں میں اس نظم کو آپ کے لئے پڑھتا ہوں اور آپ کو اس کے بعد اس کا معنی سمجھاؤں گا سب سے اہم چیز جو ہے جو میں بارہا آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ فارسی کس طرح سے پڑھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فارسی جانتے ہیں لکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ان کا تلفز صحیح نہیں ہوتا اور جب وہ ایرانیوں کے ساتھ بات کرتے ہیں یا جو اچھے پرشن سکولورس ہوتے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ اپنی وہ ایک داک نہیں بٹھا پاتے تو ابھی آپ کی ابتدائی کی لاسل ہے اگر آپ ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے مشق بھی جاری رکھیں جو بھی حرف آتا ہے جو بھی لفظ آتا ہے جو بھی جملہ یا جو بھی مصرہ آتا ہے تو اس کو آپ اچھی ادائیگی کے ساتھ جو پڑتے ہیں اس کی اچھی پڑت کرتے ہیں تو وہ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے درخت کاری با دست خود درختی می نشانم با پایش جوی آبی می کشانم کمی تکم چمن بروی خاکش برای یادگاری می فشانم درختم کم کم آرد برغباری بسازد بر سر خود شاک ساری چمن روی در انجا سبز خرم شود زیر درختم سبز زاری بطابستان کی گرمہ رو نمائید درختم چتر خود را می گشاید خنق می سازد انجا رازی ساید دلی حر رخ گزر را می رباید اب اس کا میں آپ کو معنی بتاتا ہوں اور معنی کے ساتھ ساتھ جہاں جو مشکل الفاظ آتے ہیں انہیں بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں درخت کاری کہتے ہیں ٹری پلانٹنگ پیڑ پودے لگانا درخت لگانا بدست خود درختی می نشانم میں اپنے ہاتھ سے ایک درخت اگاؤں میں اپنے ہاتھ سے ایک درخت لگاؤں بپائیش جو یہ آبی می کشانم یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے جو اس کا جو لگوی معنی ہے وہ ہے نہر لیکن جب ہم ایک درخت لگاتے ہیں تو اس درخت کے نیچے ہم ایک نہر نہیں لاتے ہیں تو یہاں پہ اس کا ایک استلاحی معنی آئے گا بپائیش جو یہ آبی می کشانم اس کے جو اس کی ٹرنک ہے اس درخت کی جو ٹرنک ہے اس کی جو نچلی سطح ہے اس کی جو جڑوں کے اوپر جو جگہ ہے تو اس میں میں پانی ڈالا کروں گا کمی تخم چمن برو یہ خاکش اور اس کے ارد گرد جو مٹی ہے تو اس میں میں چمن کے تخم تخم چمن کہتے ہیں یعنی بیچ کو جو فولوں کے بیچ ہوتے ہیں وہ بواؤں گا برائی یادگاری می پھشانم میں اس لیے یہ پودے اس کی ارد گرد اگاؤں تاکہ میرے لیے ایک یادگار رہے درختم کم کم آرد برگو باری جون جون میرا درخت جو میں نے بویا جو میں نے لگایا اور وہ جون جون اس کی شاخیں نکل آئیں گی اس کے پتے نکل آئیں گے بسازد بر سر خود شاخ ساری اور اس کی جو سر ہے تو اس پہ اس کی شاخیں نکلنا شروع ہو جائیں گی تو وہ بڑا ہونا شروع ہو جائے گا چمن رویہ در انجا سبز و خرم اور جو میں نے اس کے ارد گرد پودوں کے بیچ بوئے ہیں تو وہ بھی اگ کے ایک چمن بنا ہوگا اور اس سے کیا اس سے اس درخت کے آس پاس سبزہ اگے گا اور اس کو سبزہ دل کو خرم کرے گا شاد کرے گا خوش آئے گا اس سے دل شود زیر درختم سبزہ زاری ہاں ہاں اس سے جو میں نے وہ پودے بوئے ہیں ایک تو وہ دل کو خوش آئیں گے اور دوسرا اس سے اس کے ارد گرد سبزہ زار اگے گا اور وہ خوبصورت لگے گا بطابستان کی گرمہ رو نمائیت اور جو موسمِ گرمہ آ جائے گا درختم چطرِ خود درختم چطرِ خود رامی گشایت اور میرا درخت جو ہے یہ اپنی شاخیں فیلا کے ایک چطر بن جائے گی جس کو ہم چھتری کہتے ہیں اردو میں یا جس کو ہم انگلیس میں امبریلہ کہتے ہیں تو یہ ایک امبریلہ کی مانت ایک چطری کی مانت ایک بنے گا اور کیوں ایسا بنے گا وہ آگے یہ بات کرتے ہیں خنقمی سازد انجا راز سائے اور اس سے جو ہی اس کی شاکیں فیلنا شروع ہو جائیں گی اور اس کی صورت ایک چطری کی مانت ہو جائے گی تو اس سے اس کا سایہ فیلے گا دلے ہر رہ وزر رامی ربایت اور جو بھی اس راستے سے اور جو اس کے آس پاس جو ارد گرد اس کے سامنے جو رستہ ہے اس سے جو بھی چلنے والا چلے گا تو اس کا دل یہ میرا پودا یہ میرا چمن جو میں نے اگایا ہے یہ اس کا دل اپنی طرف خینچے گا اور وہ یہاں کے اس سائے کے نیچے بیٹھے گا اور اپنے آپ کو آرام دے گا تو یہ اس نظم کا مانا ہے تو اس میں ایک مسیج یہ ہے مسیج یہ ہے کہ ہمیں درخت لگانے چاہیے پودے اگانے چاہیے تاکہ اس سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس سے یہ کہ ہمارا ماحول صاف ہوتا ہے سترا ہوتا ہے اور دوسری وہ جو بڑے پیڑ ہوتے ہیں ان کا سایہ ہوتا ہے کوئی راہ گزر راستے چل رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ ایک سکون کا باعث بنتا ہے اور دوسرا اگر ہم اس کے ارد گرد پودے اگائیں تو وہ خوبصورتی کو دوبالہ کرتا ہے تو یہ ہے نظم اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ نظم پسند آئی ہوگی اور میری آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے اللہ حافظ